سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن نیوز بلٹن میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز ایم ڈی کے ایلیکٹرک کا گھر ڈھونڈ رہا ہوں اس کی بجلی کاٹوں گا عالمگیر خان کا کہنا ہے کہ کے ایلیکٹرک کے ساتھ جو مہائدے ہوئیں ان پر نظر سانی کی جائے احساس ایمیڈرنسی کیچ پروگرام سانیا نشتر نے پاکستانی عوام کو بڑی خوش خبری سنا دی پروگرام کو دو سو تین عرب تک بڑھایا جا رہا ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن میں ایک ماں کی توسی کا نوٹیفیکیشن جاری امواد میں بتدریج کمی کرونا سے مزید چالیس افراد جا بہک سولہ جولائی انیس سو چھپیس فوٹوگرافی کے شعبے میں نئی کامیابی کا دن جب نیشنل جیوگرافیک کے عملے نے سمندر کے اندر رنگین تصویر کھیچی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سماجی کارکون عالمگیر کا کہنا ہے کہ میں ایم ڈی کے الیکٹرک کا گھر ڈھونڈ رہا ہوں اس کی بجلی کاٹوں گا تفصیلات اس رپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سماجی کارکون عالمگیر خان کا کہنا ہے کہ میں ایم ڈی کے الیکٹرک کا گھر ڈھونڈ رہا ہوں اس کی بجلی کاٹوں گا قومی اسمبلی میں سارے خیال کر دوئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سماجی کارکون عالمگیر خان نے کہا کہ عوام کیا الیکٹرک اور کیا الیکٹرک عوام کے خلاف ایف آئی آر کٹوا رہا ہے کراچی میں بجلی کا بہران پریشان کن ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کیا الیکٹرک کے ساتھ جو مہائدے ہوئے ان پر نظرسانی کی جائے انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کی ناہلی کی وجہ سے عوام کو بجلی اور پانی نہیں مل رہا غیر قانونی ہائیڈرنس کی وجہ سے پانی کا بہران پیدا ہوا عالمگیر کا کہنا تھا کہ کیا الیکٹرک پیپلز پارٹی کے دور میں ابراج گروپ کو دیا گیا حکومت تحقیقات کرے کہ کیا الیکٹرک نے فرنس وائل کیوں نہیں خریدا عالمگیر خان کا مزید کہنا تھا کہ عوام کو پانی بھی نہیں مل رہا سندھ حکومت کو بھاگنے نہیں دیں گے ڈاکٹر سایہ نشتر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا احساس امیجنسی کیش کا دائرہ بڑھایا جا رہا ہے پرگرام کو دو سو تین عرب تک بڑھا رہے ہیں جس سے پاکستان کی آدھی عبادی پرگرام سے مستفید ہو سکے گی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں موب نے خصوصی ڈاکٹر سانیا نشتر نے کہا ہے کہ احساس امیجنسی کیش پرگرام کو دو سو تین عرب تک بڑھایا جا رہا ہے جس سے پاکستان کی آدھی عبادی پرگرام سے مستفید ہو سکے گی تفصیلات کے مطابق موب نے خصوصی ڈاکٹر سانیا نشتر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا احساس امیجنسی کیش کا دائرہ بڑھایا جا رہا ہے پرگرام کو دو سو تین عرب تک بڑھا رہے ہیں جس سے پاکستان کی آدھی عبادی پرگرام سے مستفید ہو سکے گی ڈاکٹر سانیا نشتر کا کہنا تھا کہ پرگرام کو عالمی سطح پر بہت پذیرائی مل رہی ہے سماجی بھلائی کا سب سے بڑا اور سب سے تیز پرگرام کیا اس پرگرام میں وزیر آزم بھی ایک کیس ڈال اور نکال نہیں سکتے تھے لوگ ڈاؤن کے بعد امواد نے بتدریج کمی آنے لگی مزید چالیس افراد جان بھاک جبکہ مریضوں کی تعداد دو لاکھ ستاون ہزار نو سو چودہ ہو گئی مضبط اثرات دیکھتے ہوئے سندھ حکومت نے لوگ ڈاؤن میں ایک ماہ کی توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گزشتہ نوٹیفیکیشن کے مطابق رات بارہ بجے لوگ ڈاؤن کی مدد ختم ہو گئی تھی تفصیلات اس رپورٹ میں نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے میں پندرہ اگز تک لوگ ڈاؤن جاری رہے گا اس دوران تعلیمی دارے شادی ہالز بزنس سینٹر اور ایکسپوز ہال بند رہیں گے ریسٹرانٹس میں رات گیارہ بجے تک ٹیک اوئے اور ہوم ڈیلیوری کی اجازت ہوگی ہفتہ اور اتوار کو گروسری اور فارمیسی کے علاوہ کاروبار مکمل بند رہے گا خیال رہے کہ لوگ ڈاؤن کے مضبط اثرات کے بعد ہم بات میں بتدریج کمی آنے لگی مزید چوالیس افراد جوان بہر جبکہ مریضوں کی تعداد دو لاکھ ستاون ہزار نو سو چودہ ہو گئی نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار ایک سو پینٹالیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں اٹھاسی ہزار پانچ سو انتالیس سن میں ایک لاکھ آٹھ ہزار نو سو تیرہ خیبر پختون خواہ میں اکتیس ہزار دو سو سترہ بلوچستان میں گیارہ ہزار تین سو بائیس گلگت بلتستان میں ایک ہزار سات سو پچاس اسلام آباد میں چودہ ہزار چار سو دو جبکہ ازاد کشمیر میں ایک ہزار سات سو اکتر کیسز رپورٹ ہوئے مل بھر میں اب تک سولہ لاکھ باون ہزار ایک سو تیرہ سی افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چوبیس ہزار دو سو باسٹ نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک ایک لاکھ اٹھتر ہزار سات سو سنتیس مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار نو سو بیالیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں چالیس افراد جواں بہاک ہو گئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد پانچ ہزار چار سو چھبیس ہو گئی پنجاب میں دو ہزار اکیاون سن میں ایک ہزار آٹھ سو اٹھاسی خبر پکنون خواہ میں ایک ہزار ایک سو بیس اسلام آباد میں ایک سو چھپن بلوجستان میں ایک سو ستائیس گلگت بلتستان میں ارتیز اور ازاد کشمیر میں چھالیس مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے کلبوشن یادف کو دوسری بار کانسلر رسائی دینے کی پیشکش قبول کر لی جس کے بعد کلبوشن یادف نے بھارتی نازم الامور سے ملاقات کی ہے بھارت نے جاسوس کلبوشن یادف کو دوسری بار کانسلر رسائی دینے کی پاکستان کی پیشکش قبول کر لی جس کے بعد کلبوشن سے بھارت کے نازم الامور گروہ ہیلو والیہ نے ملاقات کی بھارت کے نازم الامور گروہ ہیلو والیہ نے ملاقات کی کونسلر ملاقات کے لیے کلبوشن کی موجودگی کے مقام کو خوفیہ رکھا گیا اور کونسلر رسائی اسلام آباد میں محفوظ مقام پر دی گئی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارتی جاسوس کلبوشن یادف کی موجودگی کے مقام کو سبجیل قرار دیا گیا جبکہ کلبوشن یادف کونسلر ملاقات میں نظر سانی پٹیشن پر دستخط بھی کرے گا ترجمان دفتر خارجہ کے جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے بھارت کو کلبوشن یادف تک دوسری بار کونسلر رسائی دی یہ کونسلر رسائی بھارتی درخواست پر فراہم کی گئی کونسلر رسائی تین وجہ فراہم کی گئی جس میں بھارتی ہائی کمیشن کے دو کونسلر افسران نے کلبوشن یادف سے ملاقات کی ترجمان کے مطابق ویانہ کونونشن کے تحت پہلی کونسلر رسائی دو ستمبر 2019 کو فراہم کی گئی تھی جبکہ 25 دسمبر 2017 کو کلبوشن یادف کی والدہ اور اہلیہ سے ملاقات کرائی گئی تھی ترجمان دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ بھارتی جاسوس کلبوشن یادف کے حوالے سے نظر ثانی پٹیشن فائل کرنے کی بدد ساٹھ روز کی ہے امید ہے بھارت اس حوالے سے پاکستان سے تعاون کرے گا زیر سمندر موجود قدرت کے خوبصورت شہکار دیکھ کر ہی ہر کوئی لفت اندوز ہوتا ہے تاہم سمندر کی گہرائیوں میں پہلی رنگین تصویر آج کے دن لی گئی تھی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں آپ سب ہی نے سکوبا ڈائونگ کا نام تو سنا ہی ہوگا جس کا مطلب پانی کے اندر ہوتا خوری کا ایک موڈ ہے جس میں ہوتا خور پانی میں ڈائونگ کرنے والے شخص سکوبا نامی سامان جو پانی کے اندر سانس لینے کے لیے مدد دینے میں استعمال ہوتا ہے اور پانی کے اندر سانس لینے کے لیے گیس فراہم کرتا ہے جس کی مدد سے پانی کے اندر بلکل نشلی سطح پر جانے کے شوقین افراد اپنے شوق کو پورا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا جب اسکوبا ڈائونگ کرنے والے ہوتا خور انہیں پانی کے اندر موجود ایک الگ قسم کی دنیا دیکھی جس میں موجود انوکے ترین جاندار پیڑ پودے جو کہ ایک الہی دنیا کا نظارہ پیش کرتے ہیں سولہ جولائی انیس سو چھبیس کو فوٹوگرافی کے شعبے کو بلکل ہی نئی سطح پر لے جانے کے لیے پانی کے اندر رنگین فوٹوگرافی ایک ہاک فش کی اس شوٹ کے ساتھ پیدا ہوئی تھی جو کہ نیشنل جیوگرافک کی میکزین میں شائع ہونے والی پہلی انڈور وارٹر کلر فوٹو تھی جو کہ نیشنل جیوگرافک ایک قابل فوٹوگرافر جن کا نام چارلیس مارٹن تھا خلیج میکسیکن میں فلورائی گینس نامی جگہ پر ڈاکٹر ویلیم لانگلی اور نیشنل جیوگرافک کے سٹاف کے ساتھ کھینچی تھی یہ پانی کے اندر رنگین فوٹوگرافی کا آخاز تھا آپ اسے نیشنل جیوگرافک کے ویبسٹائٹ پر وارٹر مائل سٹون نامی مضمون میں دیکھ سکتے ہیں یوں تو پانی کے اندر فوٹوگرافی اتنی ہی پورانی ہے جتنی کلاسک فوٹوگرافی ایک سو ساٹھ سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے جب پہلی تصویر پانی کے اندر لی گئی تھی اٹھارہ سو تیرانوے میں پہلی انڈر وارٹر فوٹو لی گئی چونکہ پرانے زمانے میں سمارٹ کیمرہ اور فونز نہیں ہوا کرتے تھے لہٰذا یہ فوٹو کھینچنے کے نے کم سے کم تین افراد کی ضرورت پیش آئی تھی چونکہ اس زمانے میں بلاک اینڈ وائٹ فوٹوگرافی کی جاتی تھی لہٰذا انیس سو چھبیس نے لوگوں کو سمندروں کو دیکھنے کا ایک انداز بدر ڈالا اور سمندر کے نیچے موجود دنیا اور جانداروں کے ہونے کی تزدیق کی جب انیس سو ستائیس میں نیشنل جگرافی کے میکزین میں یہ فوٹو منظر عام پر آئی مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی